بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ سب ٹھیک ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوم میٹ بٹر کی ریسیپی ہر گھر میں ملائی کو سٹور کیا جاتا ہے اس میں سے مکھن نکالا جاتا ہے لیکن اگر آپ کا مکھن کم نکلتا ہے یا پھر دیر لگتی ہے نکلنے میں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے انشاءاللہ بہت زیادہ دھیر سارا مکھن نکلے گا اور جھڑ پٹ سیکنڈ میں نکلے گا بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا اتنی زبردست سی آپ کے ساتھ میں ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ان تک ووچ کرنا ہے کیونکہ کبھی کبھی میری بہنوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں گرم پانی ڈالیں تھنڈا پانی ڈالیں جاگ لگائیں یا نہیں لگائیں تو یہ ساری چیزیں ہم ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے ملائی چاہیے ہوگی جو میں نے آئسکریم باکسز کے اندر فریز کی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ملائی کے اندر دودھ کم سے کم ہونا چاہیے مطلب بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کوشش کیا کریں کہ ملائی جب نکالیں دودھ کے اوپر سے تو اس کو کسی چلنے وغیرہ کے اندر نکالیں چلنے کے ساتھ نکالیں تاکہ دودھ کم سے کم جائے کیونکہ دودھ جو ہوتا ہے وہ پھر اکثر لائٹ وغیرہ آف ہو جائے تو خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے جس سے ملائی کھٹی ہوتی ہے اور آپ کے مکھن کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا اور آپ نے اس کو ہمیشہ فریزر میں ہی سٹور کرنا ہے نیچے فریج میں نہیں رکھنا تب بھی ملائی خراب ہو جاتی ہے تو یہ میں نے تقریباً فریزر سے چھ گھنٹے کے لئے نکال کے باہر رکھ دی تھی لیکن ابھی بھی اس کے اندر تھوڑی تھوڑی برف جمی ہوئی ہے یہ فل میلٹ نہیں ہوئی مطلب فلی یہ ڈی فروسٹ نہیں ہوئی ہے تو اس کو ہم ایڈ کر لیں گے کسی کھلے برتن کے اندر تو یہ بڑا سارا باؤل تھا میرے پاس میں اس کے اندر موسٹلی چنہ چاٹ بغیرہ بناتی ہوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ملائی اس کے اندر آ جائے گی لیکن ملائی کافی زیادہ تھی ماشاءاللہ تو یہ اس کے اندر پوری نہیں آئی پھر میں نے اس کو کڑاہی کے اندر ایڈ کیا کیونکہ یہ آئسکریم باکسز کافی ڈیپ ہوتے ہیں اندر سے تو اس کو میں نے ایڈ کر دیا کڑاہی کے اندر یہ فل ہوگی ہے ماشاءاللہ سے تو اگر گرمیاں فل ہیں اور آپ کی ملائی فل پگلی ہوئی ہے تو آپ اسی سٹیج پہ اس کے اندر جاگ لگا سکتے ہیں لیکن یہ ملائی ابھی تھوڑی 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 اس کے اندر برف ہے تو اس کو میں نے چولے پہ رکھ دیا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ہیٹ مل رہے ہیں تو یہ سائیڈوں سے بوائل ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی لیکن برف اس کو فل بوائل نہیں ہونے دے گی کیونکہ اندر سے کافی زیادہ سالیڈ اور جمی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہارڈ ہے کافی زیادہ تو آپ نے اس کو بوائل بلکل بھی نہیں کرنا تو کیونکہ وہ سائیڈوں سے تھوڑی سی ملٹ ہوئی تو وہ ہلکی ہلکی سی بابلنگ سٹارٹ ہوگی تھی لیکن یہ بہت زیادہ گرم بلکل نہیں ہونے دی تھی میں نے اور اس کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی آئیس تھی چھوٹے چھوٹے سے چنکس رہ گئے تھے تو میں نے اس کے اندر جاگ ایڈ کر دی تھی اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جاگ کے بغیر مکھن نہیں نکل سکتا ایسا بلکل نہیں ہے مکھن بلکل نکل سکتا ہے جاگ کے بغیر لیکن ایسا ہے کہ اس کے اندر جو تھوڑا بہت دودھ ہوتا ہے اس کے ساتھ جاگ لگانے کے بعد وہ جیسے دہی بن جاتا ہے اور اس کے اندر سے بھی مکھن نکل آتا ہے تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نکلتا ہے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ مکھن ماشاء اللہ سے نکل آتا ہے بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوتا کچھ بھی لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بغیر مکھن نہیں نکل سکتا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ لوگ بلکل بھی جاگ نہیں لگاتے اور مکھن جو ہے وہ اچھا خاصا نکل آتا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لگائیں یا نہ لگائیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن لگا لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ دودھ جو ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی مکھن نکل آتا ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتا تو ابھی یہ نیم گرم ہے میلٹ بھی ہو چکی ہے دو چمچ پھرکے اس کے اندر میں نے دہی بھی ایڈ کر دیا دہی بھی بلکل کھٹا نہیں ہونا چاہیے میٹا اور فریش ہونا چاہیے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں نے رکھ دیا اور جب یہ نارمل روم ٹیمپریچر پہ آگئی یہ مطلب یہ گرم نہیں رہی تو اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا پوری رات رکھا تھا اور نیکس دے اس میں سے میں نے مکھن نکالا تھا تو تب تک یہ سیٹ ہو جائے گی اچھے طریقے سے تو یہ نیکس دے میں نے اس کو نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے یہ سیٹ ہو چکی ہے اور فریج میں رکھنا ضروری ہوتا ہے گرمیوں میں کیونکہ تھنڈی ملائی سے مکھن وہ بہت جلدی نکلتا ہے اس لئے گرمی میں آپ نے اس کو یا تو فریج میں رکھ دیں یا پھر اس کے اندر تھنڈا تھنڈا سا پانی ایڈ کریں تو آپ کا جو مکھن ہے وہ جھٹ پٹ نکلے گا تو اب اس کو آئیڈ کر لیں گے ہم بلینڈر جگ کے اندر کیونکہ یہ بہت زیادہ کوئیک اور ایزی وے ہے مکھن بنانے کا میں نے اس کے اندر دو تین بڑے چمچ بھر کے آئیڈ کر دیا ہے یہ تقریباً ہاف سے بھی ہم نے کم ہی رکھنی ہے ملائی مطلب ہاف جگ بھی ہم نے فیل نہیں کیا ہے اس کے اندر تھنڈا پانی آئیڈ کریں گے اوپر سے ڈھکن کو بند کریں گے اور بلیو می کہ دس سے پندرہ سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ مکھن بن جاتا ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے آپ کا جو بلینڈر جگ ہوتا ہے اس کی جو مشین کی آواز ہے وہ ہی چینج ہو جاتی ہے تھوڑی آواز ہیوی سی لگنے لگتی ہے تو جگ میں سے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مکھن بن چکا ہے اور جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ مشین کی آواز تھوڑی ہیوی ہو گئی ہے چینج ہو گئی ہے تو آپ نے فوراں سے اس کا ڈھکن کھولنا ہے اس کو آف کر دینا ہے مشین کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مکھن بن چکا ہے بہت ہی جلدی بہت ہی جھٹ پٹ بنتا ہے لیکن آپ نے تھنڈا پانی ضرور ایڈ کرنا اس کے اندر گرمیوں کے موسم میں اگر سردیاں ہیں تو آپ گرم پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مکھن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی جلدی کوئیک اور جھٹ پٹ اور نکلے گا کتنا زیادہ یہ ماشاءاللہ آپ دیکھئے گا اینڈ میں تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ دینا ہے کم سے کم اس کے آسات پانی یا لسی وغیرہ ہونی چاہیے تو آپ نے اس کو نچوڑ نچوڑ کے کسی دوسرے برطن کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے اگر یہ لسی وغیرہ اس کے ساتھ رہتی ہے اور آپ اس کو فریج میں رکھ دیتے ہو تو یہ بھی مکھن کو کھٹا کر دیتی ہے اور کھٹی سے سمیل آتی ہے جیسے خراب ہوئی چیز ہوتی ہے بلکل ویسا ہی ٹیسٹ آتا ہے تو آپ نے یہ پانی بلکل نکال دینا ہے اور مکھن آپ کا بلکل ڈرائے ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ دو ڈگ بے تقریبن ڈگ بہ بن چکا ہے تو یہ میں نے ایڈ کر لیا ہے ابھی اور بھی ہے جگ کے اندر اس کو بھی میں نکال لوں گی اور جیسے جیسے میں مکھن نکال رہی تھی میں اس کو فریزر میں ہی رکھتی جا رہی تھی جس سے یہ تھوڑا سا اور سالیڈ ہو جاتا ہے اور جو لسی اور جو اس کے اندر پانی ہے مویسچر ہے وہ نکال دیں جتنا زیادہ نکلے گا اتنا آپ کا مکھن جائے دیر تک آپ اس کو مطلب سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگا تو یہ دیکھئے ساری لسی میں اس برطن کے اندر آئیڈ کرتی رہی تھی اور اس کے اوپر جو بھی تھوڑا تھوڑا سا مکھن آیا ہے وہ بھی میں نے چلنی سے نکال لیا ہے تاکہ یہ بھی ویس نہ ہو اور سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دو تین دن تک موچرائزر لگانے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی ماشاءاللہ اتنی اچھی سکین ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے ہینڈ یوز کیا تھے اس کے اندر تو یہ ہمارا ماشاءاللہ سے ہوم میٹ بیٹر بن کے ریڈی ہے یہ لاسٹ والا پیڑا بھی میں نے نکال لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دھیر سارا ہمارا مکھن بن کے تیار ہوا ہے ہم نے اس کو بلکل بھی بیس نہیں ہونے دیا تو اگر آپ بھی اسی طریقے کو فالو کریں گے تو آپ کا مکھن جھٹ پٹ بن جائے گا اور بہت زیادہ ماشاءاللہ سے بنے گا اور بس آپ نے اس کے اندر پانی مویشٹر وغیرہ لسی وغیرہ کچھ نہیں رہنے دینا اس کو فریزر میں رکھئے گا اور جو دو تین کطرے آپ کو نظر آئیں گے وہ ساتھ ساتھ نہیں چھوڑتے جائیے گا تو میں نے ایک بات سنی ہے بتا نہیں آپ نے سنی ہے یعنی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کہتے ہیں کہ سمجھدار عورت وہ ہے جس کو دودھ سنبھالنا آتا ہے مطلب دودھ کو بوائل کرنا اس کو جاگ لگانا اچھا میٹھا سا دہی بنانا یا پھر مکھن بنانا اور مکھن سے گھی بنانا جس عورت کو یہ سارے کام آتے ہیں وہ سمجھیں ایک سمجھدار عورت ہے اور یہ بات مینشن کرنے کی یہاں ریزن یہ تھی کہ میں نے اکثر گھروں میں عورتوں کو دیکھا ہے وہ دودھ کو بوائل نہیں کرتی چاہے زیادہ کونٹیٹی میں ہو وہ پڑا رہتا ہے خراب ہو جاتا ہے کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے یا پھر اگر بوائل کرتی ہیں تو ملائی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اتارتی نہیں ہے اکثر اس کے اندر رہ جاتی ہے چائے کے اندر جاتی ہے ویسٹ ہوتی ہے ملائی اچھے طریقے سے مکھن نہیں نکل دا یا پھر مکھن بناتی ہی نہیں ہے سیرے سے نیچے فریج میں بڑی رہتی ہے ملائی اور وہ کھٹی ہوتی رہتی ہے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں پلیز نہ کیا کریں کیونکہ دودھ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اس کو ویسٹ ہونے سے بچایا کریں دودھ کی بات ہو رہی ہے تو میرے چینل پہ آپ کو دودھ سے بنی ہوئی کلکن کی ریسپی ملے گی برفی کی ریسپی ملے گی اس کے علاوہ ربڑی کی ریسپی ہے رسمالائی کی ریسپی ہے کھیر کی بہت یمی سی ریسپی ہے ہومیٹ بٹر کی ریسپی بھی میں اپلوڈ کر چکی ہوں تو اگر آپ لوگوں نے یہ ساری ریسپی نہیں دیکھی تو ان کی ویڈیوز جو ہیں لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے ضرور دیکھئے گا اور انڈسکرین پہ بھی دے دوں گی تو آئی ہوپیورز آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیل ایک آن پرس کر لیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس ٹائم لی آسکے اس کے علاوہ مجھے اسٹراغرم اور فیس بک پہ فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا فالو کرنا مست ہے اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے دوں میں یاد رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت زیادہ ایزی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سی ریسپی کے ساتھ سو ٹیل دین ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ